اسلام علیکم زبیر راجبوت لاہور گروپ لڈی اے سٹی ایکسپرٹ سے ویورز جو لاہور ڈیویلمنٹ اتھارٹی کا جو ترقیاتی کاموں کی طرف ایک اور سنگے میں لبور کر لیا ہے اور جو کمیٹمنٹس الحمدللہ لڈی اے نے کی ہے وہ گریجولی جو پوزیشن کے بعد جتنی بھی پیش رکھت ہوئی ہے آج سب سے بڑی اچیویمنٹ جو تھی جس کا لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار تھا اس کے اوپر ہم اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں چناب روڈ جو تھا چناب روڈ کے اوپر بقاعدہ طور پہ جو میسنگ پیچ تھا پہلے اس کا بریج کا کام ہوا اب جو میسنگ پیچ تھا اس کے اوپر ڈیویلمنٹ کا کام بقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے اور یہ جو میسنگ پیچ ہے وہ بقاعدہ طور پہ چناب روڈ کو لنک کر دے گا جنا سیکٹر اور اقبال سیکٹر کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تیزی سے یہاں پہ سائٹ کے اوپر ڈیویلمنٹ کا کام جاری ہے اور ان کے جو آفیشل ہیں وہ بھی موجود ہیں ٹیکنو ٹائم کنسکشن کامپنی ہے جس کو یہ اوارڈ ہوئا ہے ڈیویلمنٹ کا اور وہاں پہ ان کی ساری یہاں پہ ٹیم ان کی موجود ہے اور ڈیویلمنٹ کا کام تیزی سے جاری ہے اور ڈی جی صاحب کا بھی یہاں پہ وزٹ ہے لہورڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے نیولی جو ہائر ہے ڈی جی صاحب ان کا وزٹ ہے انہوں نے بھی بہت زور دیا ہے کہ لڈی اے سٹی کی جو ڈیویلمنٹ ہے اس کو تیز کیا جائے اور آپ کو میں تھوڑا سا دکھا سکوں کہ اس وقت جو ہماری لوکیشن ہے وہ بریج کے اوپر ہے اور میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بقاعدہ طور پر چناب روڈ کا جو پورشن تھا جنا سیکٹر کے اندر اس کو بقاعدہ طور پر مکمل کر لیا گیا تھا اور مکمل کر کے ایف بلوک تک اس کو بقاعدہ طور پر کارپٹ کر دیا گیا ہے اور آنے والے جتنے بھی جو وزٹر ہوتے ہیں پلارٹ ہولڈر ہوتے ہیں ان کو بقاعدہ طور پر بڑی آسانی اور آسانی کے ساتھ وہ اپنے پلارٹس کا وزٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو چناب روڈ ہے چناب روڈ کو لنگ کرنے کے لیے رنگ روڈ کے ساتھ اور فروزپو روڈ کے ساتھ اور ڈیفینس روڈ کے ساتھ یہ میسنگ پیچ کے اوپر ڈیویلپمنٹ کا کام جاری ہے اور جو ٹیکنو ٹائم کنسکشن کامپنی ہے ان کے جو آفیشل سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اسی میں یہ وہ پیشرفت بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد وہ مکمل کریں گے اور ڈی جی صاحب کی یہی انٹریکشن ہے کہ وہ اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کروائیں اس روڈ کے ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس روڈ کے ساتھ ہی آگے جہاں پہ یہ روڈ ختم ہو رہا ہے جہاں پہ ایف بلوک اور جے بلوک ہے وہاں پہ اس کے آگے کچھ پراویٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز بھی آ رہی ہیں تو امید ہے کہ اس روڈ کو سٹرکچر پلین روڈ کو جلد سے جلد وہاں پہ آگے سٹرکچر کے طور پہ کمپلیٹ کیا جائے گا اور ہماری ایک جو انفرمیشن ہے اس کے تحت یہاں پہ آئی ٹی سٹی کے نام سے ایک سوسائٹی لاؤنج ہونے جاری ہے جو تقیباً ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر بقاعدہ طور پہ اس کی لاؤنجنگ ایکسپیکٹیڈ ہے اور وہ اسی چناب روڈ کے اوپر واقع ہوگی جیسے ہی لاہور گارڈن کراس کرتے ہیں آگے آئی ٹی سٹی کا وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آئی ٹی سینٹر بھی بنایا جائے گا یا آئی ٹی ٹاور بھی بنایا جائے گا وہ ابھی تک ہمارے پاس انوفیشل انفرمیشن ہے لیکن اسی طرح کسی جو ریل سٹیٹ کے اندر جو خبر ہوتی ہے اسی کی بیس کے اوپر جو انویسٹرز ہوتے ہیں سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے رجحانات کو مولڈ کر کے وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور دین ہی ان کو جو پروفٹ کا ریشو ہوتا ہے جو گین ہوتا ہے وہ ہنڈر ٹائم یا ٹو ہنڈر ٹائم یا تھاؤزن ٹائم بنتا ہے کیونکہ جو رائٹ ٹائم تو بائنگ ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انفرمیشن ہے آپ اس انفرمیشن کی بیس کے اوپر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ انفرمیشن کے اوپر ایمپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم اپنے ویلوگز کے اندر آپ کو تھوڑا سا انفلنس کرتے ہیں کہ آپ الڈی اے سٹی کے مین روڈز کے اوپر سٹرکچر پلین روڈ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ ہمارے ویلوگز کو جسٹیفائی کریں گے اور کہیں گے کہ زبیر صاحب نے واقعی جو باتیں کی ہے وہ الحمدللہ آج پوری ہوئی ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ کا تھوڑا بجٹ شورٹ ہے اس میں آپ کوئی ریزیڈنشل پورشن میں بھی جا سکتے ہیں پانچ مرلہ جو سی بلوگ کے اندر اسی وقت اٹریکشن پرائز پہ ہے اور وہ فیس آگے ہے کہ آپ نے صرف پلوٹ لینا ہے پلوٹ لے کے آپ کے پاس پوری اپرچونٹی ہے پوزیشن آپ کو اسی وقت مل جاتا ہے کہ پوری طور پہ آپ اپنا وہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں کنسکشن شروع کر سکتے ہیں الڈی اے سٹی کے اندر ایف بلوگ اور سی بلوگ کے اندر انشاءاللہ پوزیشن دے دیا جائے گا ابھی جو موس پیرالٹی کے اوپر بلوگ چل رہے ہیں وہ ڈی بلوگ ہے ای بلوگ ہے اور بی بلوگ ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ڈیویلپنٹ کا کام بھی ہو رہا ہے اسی طرح کی لیٹس انفرمیشن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم لے کے آتے رہیں گے اور پہلے بھی الحمدللہ ہم اس طرح سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں تھوڑا سا موٹیویٹ کرتا ہے ایک تو ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کریں اور ہمارا جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ لائک کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی انفرمیشن آپ تک ملتی رہے اپنے ہوس محمد زبیر راجپود کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ کی خدمت میں پھر حضر ہوں گے السلام